آج 25 تاریخ کو اسے چو ججر کوٹنی ڈیویندر سنگھ اس کے پاس ایک سپیسفک خبر آئی جس کی بنیاد پہ ناکہ لگایا گیا اور گاڑیوں کی تلاش شروع کی گئی دورانے تلاش ایک ٹرک جو ہریانہ نمبر کا تھا وہ ناکہ توڑ کے بھاگنے لگا اور اس کا پیچھا کیا گیا اور پیچھا کرنے کے بعد اس گاڑی کو انٹرسپٹ کیا گیا گاڑی کا ڈرائیور گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے جس کی پہچان کر لی گئی ہے اور اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ڈاڑی گاڑی کے ساتھ جو کو ڈرائیور تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کا نام بھرت کمار ہے اور وہ کرکشیتر ہریانہ کا رہنے والا ہے شروعاتی پوچھتاج کے دوران یہ پتہ چلا کہ بھاری ڈرگز کی کنسائنمنٹ کشمیر سے پنجاب کی طرف جاری تھی اور گاڑی کی جب تلاشی لی گئی تو باون کلو ہیروین اس میں سے برامد ہوا جس کی مارکٹ ویلیو تقریباً سو کروڑ کے قریب ہے اور اس جو سیزر ہے اس میں جو پیکٹس جو دکھے وہاں شروعات میں سیل کرنے کے پہلے اس پر ون ٹریپل نائن مارک لگا ہوا تھا اس طرح کے مارک پہلے بھی جب پاکستان سے ڈرگز بھاری ماترہ میں سپلائی کیے گئے تھے ان میں بھی اس طرح کے مارک دکھے تھے اور اب یہ تفتیش کے دوران ہم اس کو لنک کر پائیں گے یہ جو کنسائنمنٹ ہے کہاں سے آیا اور کس طریقے سے آیا مزید تفتیش چل رہی ہے اور جو ڈرائیور ہے اس کو ارسٹ کرنے کے بعد تفتیش کو مکمل کیا جائے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتاتو کی ڈرگز کے خلاف جمو پولیس نے پچھلے دو سال میں کافی پریاس کیے ہیں جس میں تقریباً ایک سو پچاسی کلو ہیروین پچھلے دو سال میں برامت کی گئی ہے جس کی جو مارکٹ ویلیو تقریب سو ساٹھ کروڑ کے اس پاس ہے اور اس دوران پندرہ سو ار ست ہوئے، چھے پبلک سےفٹی ایک کے اندر ڈیٹینشن ہوئے، وہ ڈیٹینشن دیٹینشن اس قسم کے لوگوں کی ہے جو آدھتاً یہ کام کرتے رہتے ہیں اور کئی بار ڈرگز کے سلسلے میں پکڑے گئے ہیں بارہ سو کیسیز ریجسٹر ہوئے ہیں پچھلے دو سال میں جس میں یہ ساری سیزرز ہوئی ہیں سیزرز میں قریب پانچ سو کلو چرس ہے دھائی ہزار کلو پاپی سٹو ہے ایک سو اسی کلو ہیروین ہے اور بھی انہیں جو ڈرگز ہیں انہیں قسم کے وہ بھی برامت ہوئے ہیں اس دوران ڈرگ سے ریلیٹیڈ جو پیسہ برامت ہوا ہے وہ تقریباً ڈھائی کروڑ روپے جو کی واپس جو ہے ڈرگ ٹریڈ کے بعد یہ ملٹنسی وغیرہ کے کاموں میں سرکولیٹ ہونے جا رہا تھا یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے گھٹی تھی سر جو ڈرائیور آپ نے کہا آئیڈنٹیفٹیشن ہو گئی ہے یہ کہاں کا ہے سر یہ ابھی تفتیش کا معاملہ ہے اس میں بہت زیادہ کھلاسا نہیں کیا ہے جو یہ پیسہ انہوں نے اگھانا تھا اس کا استعمال کے نارکو ٹیریزم میں ہونا تھا اس کا کوئی اسا ملا ہے کوئی چھکتہ سبوت نہیں پہلے کے کے سیز میں اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں یہ کہ اس کی ابھی شروعات ہے تو آگے جب تفتیش بڑے گی تم بتا دیا جائیں یہ کشمیر بیلی کی طرف سے آیا ہے سرینگر سے آیا ہے جو پک ہوا ہے یہ کشمیر بیلی کی طرف سے آیا ہے سرینگر سے آیا ہے آگے تفتیش پر پیسہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی پٹر پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں موسیقی